اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مجلسی کارپیٹرز صدر مہتمدین حاضرین جلسہ حالات حاضرہ کا یہ جلسہ ہے نقیب ملت آپ سے کتاب فرمانے والے ہیں میں صرف ایک بات ارس کر کے رخصت ہوتا ہوں کہ آج ہندوستان بھر میں منلس اتحاد المسلمین اپنی ایک اللہ ایدہ شناکت رکھتی ہے سال کے بارہ مہینے حالات حاضرہ کے جلسے سے شہر حیدرابات اور ازلا میں مسلمانوں کے درمیان رہتے ہوئے موجودہ حالات سے ان کو واقف کراتی ہے ہماری ریاست کی صورتحال تو یہ ہے کہ ایک تاریخ ہمارے سامنے ہے جس نے بھی منلس اتحاد المسلمین سے ٹک کر لی اس کا انجام بڑا بہانک ہوا اور وہ گمناہی کے غاروں میں جا کر غرق ہو گیا آج منلس اتحاد المسلمین کے خلاف کام کرنے والے کہاں گئے نقیب ملت کو پچھلے دنوں میں پچھلے سال جو سنگارڈی کی جیل میں نظر مند کیا گیا حبیب ملت کو عادل آباد جیل میں نظر بند کیا گیا منلس کے خلاف سادشیں کرتے رہے لیکن جس جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اس جماعت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا آخر کار جو لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا اور آج ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جیسے کہ کہا جاتا تھا کہ اقتدار کی آخری کرن آخری کرن ثابت ہوئی اور آج گمناہی کے پردے میں چلے گئے منلس اتحاد المسلمین حق پرستوں کی جماعت ہے جس لیں بھی اس سے ٹکر لی جو بھی اس پر ظلم کرنے کا منصوبہ بنایا اللہ تعالیٰ نے اس کو گمناہی کے راستوں میں ڈھکل دیا اور منلس اتحاد المسلمین کو کامیابی اتا کی آپ اندازہ کیجئے یہ منلس وہ جماعت ہیں جو اللہ سے ڈر کے اللہ کے بندوں کی خدمت کرتی ہے اقتدار سے نہیں ڈرتی پولیس سے نہیں ڈرتی حکومت سے نہیں ڈرتی بے سرو سامانی کے عالم میں حکومتوں سے ٹکر لینے کا اگر کسی جماعت کا ریکارڈ ہے تو وہ منلس اتحاد المسلمین کا ریکارڈ ہے حضرت فقر ملت حضرت فقر ملت عبدالواحد عویسی رحمت اللہ علیہ گیارہ مہینے چند جرورہ جیل میں بند تھے لیکن اپنی جماعت کو ختم نہیں کیا آخر میں مجبور ہو کر حکومت نے ان کو رہا کیا تو منلس اتحاد المسلمین کے کاروانگ کو آگے بڑھایا سالہ رمیلت سلطان صلی اللہ علیہ وسی رحمت اللہ علیہ کو چودہ چودہ مرتبہ جیلوں میں بند کیا لیکن سالہ رمیلت کی وہ آہنی قیادت ان کے پا استقامت میں کبھی لگزش نہیں آئی اور ان کے حکومتوں سے ٹکر لیتے چلے گئے حکومت ناکام ہوتی رہی سالہ رکامیاب ہوتے رہے کوئی طاقت ہمارے ساتھ نہیں تھی کوئی سرمایہ دار نہیں تھا کوئی دولت مند کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو منجلس کو پیسے سے مدد کرے ایک پیسہ منجلس کے پاس نہیں تھا بے سرو سامانی کے عالم میں اگر تھی تو دو طاقتیں منجلس کے ساتھ تھی ایک اللہ کی نسرت تھی تو دوسرے غریب مسلمانوں کی تائیب تھی جو منجلس اتحاد المسلمین آگے بڑھتی چلے گئی آج منجلس اتحاد المسلمین فقر ملت سالہ رمیلت کی خربانیوں کے نتیجے میں اس مقام پر پہنچی کہ ہندوستان کے ہر شہر میں منجلس کا نام ہے ہندوستان کے ہر شہر میں نقیب ملت کو لوگ مدد کر رہے ہیں ہندوستان کی ہر ریاست سے حبیب ملت کو لوگ یاد کر رہے ہیں اور طلب کر کہہ رہے ہیں کاش یہ قیادت ہمارے پاس ہوتی تو پولیس کا ظلم ہم پر ایسا نہ ہوتا کاش یہ قیادت ہمارے پاس ہوتی ہمارے بچوں کی عصمتوں کو نہیں لٹا جاتا اگر یہ قیادت ہمارے پاس ہوتی ہمارے گھروں کو نہیں جلا جاتا اگر یہ قیادت ہمارے پاس ہوتی ہم بھی مقدمات لے کر حکومت سے ٹکل لیتے انصاف حاصل کرتے یہ قیادت کے طلب گار ہندوستان کے جنوبی ہندوستان کے شمالی حصے کے لوگ ہندوستان کے مغربی حصے کے لوگ ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں کے لوگوں کی تمنا ہے وہ حسرت بری نگاہوں سے آن را پردیش کی طرف دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں تمہاری خوش نصیبی ہو وہ سلام کر کے کہتے ہیں کہ تم بڑے خوش نصیب ہو تمہارے پاس ایک قیادت ہے تمہارے پاس ایک جماعت ہے تم پر ذرا آ چاہتی ہے تو جماعت تمہارے درمیان آ جاتی ہے تمہارے نوجوان کو کوئی پولیس والا ہاتھ لگاتا ہے تو منلس اتحاد المسلمین اس کا مقابلہ کرتی ہے جمہوری انداز سے اس کو جواب دیتی ہے ارے ہماری گرفتاریوں سے ہم کو کیا ڈرائیں گے فخر ملت جیل میں تھے سالار ملت جیل میں تھے نخیب ملت جیل میں تھے حبیب ملت جیل میں تھے یہ تو ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سرکار شاہ بھی تعلیم میں قید تھے ہمارے قائدین آج دنیا کی قیدوں میں ہیں تو اے قیدوں سے ہم ڈرنے گبرانے والے نہیں ہیں ارے یہ قید یہ قید تو ہمارے لئے ہمارا سسرا لے ہم جیسے ہی ہم جیسے ہی جاتے ہیں تو ہم کو کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہوتی جاتے وقت اگر سات پونڈ کا وزن ہوتا ہے نکلنے کے بعد بارہ چودہ پونڈ کا وزن ہوتا ہے دھولے دھولے بھائی کی خدمت جیسے کی جاتی ہے ویسی ہی کی جاتی ہے لیکن جیلوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں ہم اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے والے ہیں میں صدر مونجی بیرسٹر اسردین عوچی صاحب آپ کے ہمارے قائد ہیں ہندوستان کے گوشے گوشے میں آپ کی خیادت کے دنکے بچ رہے ہیں ہندوستان کے چپے چپے میں آپ کو مدو کیا جا رہا ہے اندازہ کیجئے جو اللہ کا شیر ہوتا ہے اسے حسد اللہ کہتے ہیں جو دین کا جو دین کا شیر ہوتا ہے اسے حسد و دین کہتے ہیں آج وہی شیر سے ہندوستان کی پارلیمنٹ کا اپنے لگتی ہے ہندوستان کی پارلیمنٹ میں مختلف سوالات کا ریکارٹ قائم کرنے والے جنوب ہند کے ایک عظیم خواہد بیرسٹر حسود الدین عوچی صاحب کو عزاز سے نواز آگیا کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ سوالات کرنے کا عزاز اگر کوئی رکھتے ہیں تو مسلمانوں میں بیرسٹر حسود الدین عوچی صاحب کا نمبر آتا ہے ہر اچھے کام کے عزازات دیے جاتے ہیں جو اچھا کام کرتا ہے اخباروں میں ریپورٹ آتی ہے یہ اچھے کاموں میں اس کو عزاز یا ریکارٹ اس کا کوئی خائم نہیں ہوتا تو میں چاہوں گا تانڈور کی پولیس کو جھوٹے مقدمات کا عزاز دیا جائے سب سے زیادہ جھوٹے مقدمات پوری اندرہ پردیش میں جھوٹے مقدمات دش کرنے میں تانڈور کی پیری صفحے تانڈور کی پولیس صفحے نمبر ون پر آتی ہے اول آتی ہے کہ جھوٹے مقدمات اب میں چھیڑنا نہیں چاہتا عبدالحمید کا خصہ اب میں بولنا نہیں چاہتا ڈاکٹر کا خصہ یہ تمام خصوں میں کیا دھان لیا ہوئے ہیں وہ پولیس کو معلوم ہیں میں صفتنا عرض کروں گا کہ یاد رکھو اللہ ان لوگوں کو آزماتا ہے جو حق پر رہتے ہیں ثابت خدمی سے جو آگے بڑھتے ہیں انہی کو اللہ کامیابی سے سرفراز فرماتا ہے شہر تانڈور اور اطراف کے آئے ہوئے پرستاران منجلس شم منجلس کے پروانوں یاد رکھو منلس اتحاد المسلمین کے پرچم کو تھام لو تم حق پرستوں کا ساتھ دوگے تو تم کامیاب اور کامران ہوں گے یہ لوگوں کا ساتھ مت دو ارے یہ روحے چکاٹوں کے عوض روحے چمن کو بیشنے والے یہ انسانیت کے سوداگر یہ تمہارے مستقبل کو درخشان نہیں بنائیں گے تم اپنا ہندوستان کو روشن کرنا چاہتے ہو تم تانڈور کو ترقی دینا چاہتے ہو تم اتحاد ایک جہتی کو قائم کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو منلس اتحاد المسلمین کی ساتھ ہو جو منلس اتحاد المسلمین کو پرچم کو تھام لو ہماری تعلیم ہمارا درس ہمارا سبق یہی ہے ہم مل جھل کر رہے امن سے رہے دوسروں کو امن کا موقع دے ہاں وہ لوگ جس کے ہم خلاف ہیں جو امن کو درہم برہم کرنا چاہتے ہیں جو نفرت کے سوداگر ہیں جو انسانوں کے بش میں نفرت کی فضاؤں کو پیدا کرنا چاہتے ہیں ہم ان طاقتوں کے خلاف ہیں جو ہندوستان کے سیکلرزم کو ختم کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے خلاف ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل جھل کر رہے تانڈور کو ترقی دے ہر محکمے میں تاثب رکھنے والے ہیں پولیس میں بھی ہے دھرکاری محکموں میں بھی ہے لیکن ان تاثبوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے آخر کار کامیابی حق پرستوں کو ہوتی ہے اور شہر تانڈور میں مستقبل میں آپ دیکھیں گے یہاں پر جو نتائج نکلنے والے ہیں وہ نتائج میں منلس اتحاد المسلمین کا بہت بڑا رول ہوگا بہت بڑا دتل ہوگا شرط یہ ہے تانڈور کے اندر ہم اپنے آپ کے اندر اتحاد پیدا کریں این الیکشن کے سامنے ہماری صفوں سے نکل کر لوگ آتے ہیں آپ کے اندر انتشار کو دالنے کے لیے ان لوگوں سے آپ کو ہنشار ہونے کی ضرورت ہے میں ایک واقعہ آرس کرتے ہوئے ختم کرتا ہوں ایک جنگل میں جھار تھے پورے جھار ایک ساتھ رونے لگے ایک بڑا جھار تھا پوچھنے لگا کیوں روتے ہو تو دو تمام جھار کہنے لگے ایک آدمی آ رہا ہے ہاتھ میں کڑھاڑی لے کر اب ہم کو کاٹنے والا ہے ہماری زندگی ختم ہو جائے گی ہماری نسل ختم ہو جائے گی تو بڑا جھار کہتا ہے کیا تم نہیں دیکھتے اس کے ہاتھ میں کڑھاڑی ہے لوہے کی کڑھاڑی میں لکڑی کا ہی دستہ ہے بڑا جھار کہتا کڑھاڑی میں لکڑی کا دستہ نہ ہوتا جھار کو کاٹنے کا رستہ نہ ہوتا آج کانگریش تلگو دیشن بی جے پی کی کھڑاری میں ہمارے لوگ دستہ بن کے اتحاد کے درست کو کٹنے کے لیے آئیں گے ان سے ہم کوہشار رہنے کی ضرورت ہے اور منلی سے اتحاد المسلمین کو مستقم کیجئے تمام پسماندہ طبقات مل کر منلی سے اتحاد المسلمین کے ساتھ ہو جائیں تو یقینا ہم ایک نئی تاریخ شہر ٹانڈور میں لکھیں گے اور اپنے اتحاد کے ایک مثال قائم کریں گے آوزم ہو جاؤ اس میں یہ صلاح عام ہے اتحاد المسلمین شیراد اسلام ہے شکریہ خدا حافظ